موجودہ دور میں سرکار سے سوال پوچھنے کے حماقت جو گودی میڈیا اور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو دکھاتے نہیں بلکہ اگر سرکار سے سوال پوچھ لیا جائے تو سوال پوچھنے والے کو ہی کٹگرے ملا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ بیتے سات سالوں سے لگتار جاری ہے اگر آپ سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں تو سرکار جواب نہیں دے گی سرکار کی طرف سے کوئی اور دیفنس کا منسٹر آ کر کے اس کے سوالوں کا جواب دے گا یا پھر اگر کوئی نہیں دے گا تو بھارتی زندہ بارٹی کے بنے پروکتہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی سرکار کی طرف سے سرکار کو دیفنس کرنے کے لیے اتر آئیں گے یا محول ایسا بنا دیا جائے گا کانگریس ورسس بی جے پی اور پھر کانگریس بی جے پی کی لڑائی میں یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ موڈی جی کا پلڑا سب سے بڑی ہے اگر موڈی جی ابھی چناب کروا دے تو موڈی جی اتیحاس کے پنوں میں اپنا نام ترج کرا لیں گے خیر یہ تو گودی میڈیا کی بات ہوئی اب بات کی جائے ان پترکاروں کی جو لگاتار سوال پوچھ رہے ہیں سرکار سے کیونکہ ہم یہ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کو سوال پوچھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں اگر سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر دیش ڈرو کا مقدمہ لگوا دیتی ہے یا ان کو نوکریوں سے نکلوا دیتی ہے یا پھر ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں جان سے مارنے کی یا کچھ ایک کو تو جان سے مربا بھی دیتی ہے کیونکہ سرکار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو سوال سے ڈرتے ہیں اور سوال پوچھنے والوں کو لگاتار بیتے چھ سات سالوں سے ٹارگیٹ اس موجودہ دور میں کیا جا رہا ہے اسی میں سے ایک نام آتا ہے وینود دعا کا کیونکہ وینود دعا کو لے کر کے جس طریقے سے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ایک نیتہ نے شام پرساد نے ان کے خلاف ایف آئی آر ہمچل پردیش میں درج کروائی اور اس کے بعد وینود دعا کو لے کر کے پوری بھارتی ایجنتہ پارٹی اس طریقے سے سکریہ ہوئی کہ جیسے مانو سوال پوچھ کر کے وینود دعا نے کوئی گناہ کر دیا ہے آج وینود دعا کو لے کر کے سپریم کورٹ پہ ایک اہم سنوائی ہوئی ہے اس پر بھی آپ لوگ نظر ڈال لیچے سپریم کورٹ نے پترکار وینود دعا کے خلاف رازدرو ماملے میں جانچ رپورٹ نہیں سوپے جانے کے کارن منگلوار کو ہمچل پردیش پولیس کو فٹکار لگائی کورٹ نے پولیس کو نردیش دیا ہے کہ سیل بند لفافے میں جانچ رپورٹ جمع کر آئے اب اس ماملے کی آخری سنوائی اگلے ہفتے ہوگی پولیس کو تیرہ جولائی تک کورٹ میں رپورٹ سوپنی ہوگی ایک رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے موقع روپ سے کہا کہ جانچ رپورٹ سوپے جانے کے بعد یدی کورٹ کو پترکار کی دلیلیں صحیح لگتی ہیں تو نیائلے سیدھے ایف آئی آر خارج کر دے گی سپریم کورٹ کے جسٹس یویو للیت موہن ایم شانتانہ گودر اور ونیت سرن کی پیٹھ ماملے کی سنوائی کر رہی تھی پترکار ونو دوہ نے اپنے خلاف اہماشل پردیش کے شملہ میں درج کی گئی ایف آئی آر کو خارج کرنے کے لیے کوٹ میں یاچی کا دائر کر اپنے خلاف کوئی بھی دنڈنیے کاروائی کرنے سے روک لگانے کی مانگ کی ہیں بار انڈ بینچ کی رپورٹ کے مطابق دعا کی اور سے پیش ہوئے ورشت وکیل وکا سنگھ نے کہا کہ پولیس نے پوشتاج کے نام پر موکل کا اتپیڈن کیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس دوارہ دعا سے ایک ہی سوال کو لے کر بار بار پوشتاج کی گئی اور پولیس نے شکایت کے وبرلوں کو بھی ساجہ کرنے سے منع کر دیا وکیل نے کہا کہ پچھلے قریب پیتالیس سالوں سے منو دعا ایک ذمہ دار پترکار کی طرح کارے کر رہے ہیں ان کے پاس بولنے ایوم ابیویکتی کی آزادی کے تحت پورا ادھکار ہے کہ وہ سرکار کی آلوشنک کر سکے سنگھ نے کہا کہ پولیس دوارہ کی گئی کاروائی ان کے اس ادھکار کو پرباوت کرتا ہے وکاس سنگھ نے اینکر امیش دیوگن دوارہ دائر یاچکہ پر سپریم کورٹ کے حالیہ آدیش کا حوالہ دیا جس کے تحت کورٹ نے ان کی گرفتاری پر انترم روک لگائی ہے انہوں نے آپ انڈیا کی نپور شرما اور تین انے کے خلاف دائر ایف آئی آر پر روک لگانے والے کورٹ کے آدیش کا بھی حوالہ دیا حالانکہ سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ ان معاملے کے تتھے الگ الگ ہیں اس پر سنگھ نے کہا کہ یہ سبھی معاملے سمبیدھان کے انوچیت 19.1.A کے دائرے میں ہیں اور ابھیبیکتی ایوم بولنے کی آزادی سے سمبندت ہے کورٹ نے سوال اٹھایا کہ آخر پولیس معاملے میں دیری کیوں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام تیس مارچ کو پرساریت ہوا تھا اور شکایت 23 اپریل کو درج کی گئی اس میں کل 24 دنوں کی دیری تھی آپ کہتے ہیں کہ 11 مئی کی سی آر پی اے کی دھارہ 91 کے تحت کرائم برانچ سے آپ کو نوٹس ملا اور پھر آپ نے 11 جون کو نیوز میڈیا ہاؤس کو پتر لکھا 11 مئی سے 11 جون کے بیچ کیا ہوا یہ جانچ کو لے کر آپ کی گمبیرتہ کو درشاتا ہے اس کے بعد کورٹ نے معاملے کی آخر سنوائی کی تاریخ اگلے ہفتے کے لیے تیہ کی اور ہیماچل پولیس سے کہا کہ 13 جولائی تک سیل بند لفافے میں جاج رپورٹ دیں اس سے پہلے کورٹ نے ورش پترکار ونو دوہ کے خلاف ویبن راجیوں میں درج ایف آئی آر کو استھگت کرنے سے منع کر دیا حالانکہ کورٹ نے اگلی سنوائی یعنی کی 6 جولائی تک پترکار کی گرفتاری پر روک لگا دی کورٹ نے منگلوار کو پھر کہا کہ یہ روک اگلی سنوائی تک جاری رہے گی معلوم ہو کہ بھاجپا نیتا آجے شیان دوارا لگائے گئے رازدرو کے آروپ پر شملا پولیس نے ونو دوہ کو سمنجھ جاری کیا تھا بھاجپا نیتا نے شکایت درج کر آ کر دوہ پر آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے دی ونو دوہ شو کے مادیم سے فرجی سوچنائیں فیلائی ہیں اور پردھان منتری نرندر موڈی کے خلاف اپمان جنک شبدوں کا استعمال کیا ہے بیورو رپورٹ پلپل نیوز تو دوستو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتا تھے اور ہمارچل بردیش پولیس کو ہی فٹکار لگائی ہے کہ آخر کار یہ ف آئی آر درج کی گئی ہے تو اس کے سارے سبوت ہمارے پاس دکھائی کیوں نہیں دیے ہمیں سبوت کیوں نہیں دیے گئے جس کے چلتے ایک بڑی فٹکار جو ہے ہمارچل بردیش پولیس کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اس نیتا کو لگی ہے جس نے ونو دعا کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان حوالوں کا بھی ذکر ونو دعا کے وکیل نے کیا جس کے چلتے امیش دیوگن کو بکشا گیا اور جس کے چلتے ارنب گو سوامی کو بکشا گیا صرف ایک کیس پر سنوائی ہوگی اگر اگلے ہفتے تک اس کے سارے سبوت پیش نہیں ہوئے تو ونو دعا کے خلاف چل رہے سارے کیسز کو بند کر دیا جائے گا سب سخت لہزوں میں سپریم کورٹ نے یہ فتکار بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور ہماشل پردیش پولیس کو لگا دی ہے تو میں ایسی ہی ونو دعا سے جڑی تمام خبروں کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے ازازت شکریہ موسیقی 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 موسیقی